میں حافظ قرآن تھا میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا تھا مجھے بیوی بھی ایسی ہی پاک صاف چاہیے تھی شادی ہوئی تو میری بیوی میرا بہت خیال رکھتی بہت نیک تھی لیکن میری روح تو تب لرزی جب شادی کے پانچ ماہ بعد ہی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا میں تو کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا جب بیوی سے پوچھا کس کا گناہ ہے تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی آپ ہی کا ہے میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے راز جاننے کے لیے جو ہی بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ تو سچ میں میرا میرا نام مولوی کرم دین ہے میں نے بارہ سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا مجھے اس بات پر یقین تھا کہ جیسے آپ خود ہوتے ہیں ویسی ہی آپ کو ہم سفر بھی ملتی ہے میرے گھر میں میری ماں اور دو جوان بہنیں تھی میں تو یہی چاہتا تھا کہ پہلے میری بہنوں کی شادی ہو لیکن ان کی عمر ابھی چھوٹی تھی اس لیے ماں کے کہنے پر پہلے میری شادی کروانے کے بارے میں سوچا گیا ہر ماں کی طرح وہ حسین و جمیل بہو کی تلاش میں تھی بارہال میرا ایسا کوئی بھی خیال نہیں تھا اور نہ ہی فرمائش تھی کہ مجھے اس طرح کی بیوی چاہیے لیکن ایک چیز مجھے اپنی بیوی میں ضرور چاہیے تھی اور وہ تھی پاک دامنی اور باکردار ہونا میں چاہتا تھا کہ جیسے میں نے آج تک کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کوئی بڑا تو کیا چھوٹا گناہ بھی نہیں کیا اللہ کی بتائی ہوئی سارے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہیں اسی طرح میری بیوی بھی ایک بہت اچھی پارسا اور نیک انسان ہو بے شک ایسا چانے میں کوئی برائی نہیں تھی انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی ہم سفر اچھی ہو لیکن قسمت نے میرے لیے اتنے امتحانات رکھے ہوں گے یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا میری ہونے والی بیری کا نام لائبہ تھا وہ مجھ سے عمر میں آٹھ سال چھوٹی تھی مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تو میں تو اسی بات پر غصہ ہو گیا کہ یہ تصویر جانے پہلے کس کس نے دیکھی ہوگی لیکن میری ماں نے بتایا کہ تیری تو بات پکی کروا دی ہے اب یہ لڑکی تیری ہے اس لئے تجھے دکھا رہے ہیں اس سے پہلے لائبہ کو کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا وہ دیکھنے میں تو بہت حسین تھی اتنی حسین کہ مجھ جیسے نیک اور پارسا انسان کا دل بھی ایک پل کو ہلسا گیا لیکن جیسے میں نے کہا وہ میری ہو چکی تھی میں کسی منگنی میندی وغیرہ کی رسموں اور تقریبات پر یقین نہیں رکھتا تھا اس لئے میں نے کہا کہ بس ایک ہی رسم ہوگی اور وہ ہے رسم نکاح اس کے بعد اگر میری جیب نے اجازت دی تو میں وہ لیمہ بھی کروں گا لیکن میرے لئے فی الحال صرف نکاح کی رسم ہی ضروری ہے میں نے اپنی شادی اسلامی طریقے سے کروائی میں بہت زیادہ اصول پرست بن رہا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ میرے سارے اصول دھرے رہ جائیں گے لائبہ میرے نکاح میں آ گئی میرے گھر میں اب بھی وہ میری بیوی تھی میں اس سے بہت خوش تھا مجھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی پہلے دن میں نے اسے بتایا کہ اسے کس طرح رہنا ہے کیا کرنا ہے سب کی عزت کرنی ہے وہ سب کو چپ چاپ سنتی رہی اس نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں میں کسی کو بھی غلطی یا شکایت کا موقع نہیں دوں گی کوشش کروں گی ہر طرح سے آپ کو خوش رکھ سکوں اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئی تھی میرا بہت خیال رکھتی میرے مزاج کا بھی اسے پتا ہوتا کہ اسے کب مجھ سے کونسی بات کرنی ہے اور اس بات سے مجھے بہت خوشی ہوتی تھی وہ نہ کوئی فرمائش کرتی نہ ہی کوئی ایسی بات جس سے مجھے تکلیف ہو نماز بے وقت پر پڑتی اور پردے کا بھی خیال رکھتی شادی کے بعد تو بڑے بڑوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی لیکن لائبہ نے اپنی نماز پڑھی اس نے ایک دن بھی سستی نہیں کی میں تو اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا مجھے تو مجھ سے بھی زیادہ نیک بیوی مل گئی تھی ایک دن میری بیوی کی طبیت خراب ہو گئی وہ چکرا کر گر پڑی میری امی نے تو فوراں ہی کہہ دیا کہ خوش خبری ہے بھلا اور کیا ہو سکتا ہے خیر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ لائبہ ماں بننے والی ہے میں بہت خوش ہوا اللہ نے نیک بیوی دی اور اب اگر اولاد بھی عطا فرما دے تو میری زندگی سیٹ ہو جائے گی مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میری بیوی امید سے تھی ہم سب مل کر اس کا بہت خیال رکھتے میں گھر میں اسلامی اصولوں کا پابند تھا میری بیوی میرے گھر والوں یا میری ماں بہنوں کا کام نہیں کرتی وہ صرف میرا کام کرتی تھی کیونکہ یہ اس کا فرض نہیں تھا اور جبکہ مجھے پتا تھا کہ وہ بیمار ہے تو میں اپنے کام خود کرنے کی کوشش کرتا بے شک اپنے کام خود کرنا سنت ہے میری بیوی کا ابھی دوسرا ماں تھا کہ اس کا پیٹ بڑھنے لگا یہ بات میری ماں نے نوٹ کی اور ان کا کہنا تھا کہ دو مہینے تک تو پتا ہی نہیں چلتا کہ عورت امید سے ہے یا کمواری ہے لیکن تمہارے بیوی کا پیٹ تو اتنا بڑھ گیا ہے کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو ہم بھی پریشان تھے ایسا نہ ہو کوئی پرابلم ہو اور ہمیں پتا ہی نہ ہو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے میں بھی یہی سوچ کر خوش ہو گیا کہ شاید ہماری ہونے والی اولاد صحت مند ہے یا اللہ تعالی ہمیں ایک ساتھ دو تین بچوں سے نوازنے والا ہے اس سے بڑے خوش خبری بھی اور کیا ہو سکتی تھی میں بہت خوش تھا اچانک رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوا کہ یہ روٹین کا درد ہے لیکن تب تک میری بیوی کا پیٹ بلکل ایسی عورت کی طرح تھا جیسا کہ نو ماں کا بچہ ہو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا ٹائم پورا ہو گیا ہے ہم نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ان کا پانچوہ مہینہ ہے ڈاکٹر نے کہا پھر شاید ان کا بچہ صحیح نہیں اس کی جان کو خطرہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے آپ دعا کریں ہم سب پریشان ہو گئے کیونکہ یہ میری پہلی اولاد تھی اور میری بیوی کی جان کو خطرہ تھا میں تو تسبیح پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سب خیر ہو ان کا کہنا تھا کہ اپریشن کرنا ہوگا اس کا مطلب کہ معاملہ سنگین تھا شاید میری بیوی کو بچا لیتے پر میرا بچہ اس دنیا میں نہ آ پاتا ابھی سے میں بہت دکھی ہو گیا بچے کے لیے میں نے کیا کیا خواب سجائے تھے لیکن کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بچے کو باہر بھیج دیا میں ایک بیٹے کا باپ بن گیا تھا بچہ بلکل خیریت سے تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا پانچ ماہ میں تو بچے کی نشر نمہ اتنی نہیں ہوئی ہوتی جتنی اس بچے کی ہوئی تھی وہ بچہ بہت صحت مند تھا میری ماں نے ڈاکٹر صاحب سے میری بیوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کیا آپ کی بیوی بھی خیریت سے ہے پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ ایک منٹ میری بات غور سے سن لیں ان کا پانچوہ مہینہ تھا یہ بچہ دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ پانچ مہینے کا حمل تھا لیکٹر نے کہا کہ ان کا پانچوہ مہینہ نہیں تھا بچے کو دیکھیں ہم لوگ سارا دن یہی کام کرتے ہیں پانچوہ مہینے میں نہ تو بچہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ہی اس طرح کی صورتحال بنتی ہے آپ کی بیوی بلکل ٹھیک ہے بچہ بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے کرم سے ان کا اپریشن بھی نہیں ہوا اللہ نے کرم کر دیا ہے اور نارمل ڈلیوری سے بچہ پیدا ہوا ہے آپ کو جس کسی نے بھی کہا ہے کہ ان کا پانچوہ مہینہ ہے اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیا پانچوہ ماہ میں اس طرح کا حمل ہوتا ہے آپ کو تو اتنا اندازہ نہیں ہوگا آپ اپنے امی اپنے گھر کی عورتوں سے پوچھیں کیا ان کو نہیں پتا ڈاکٹرہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ہمیں غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی نے ہمیں غلط بتایا تھا لیکن میں تو سمجھ گیا تھا میری تو دنیا ہی لوٹ گئی تھی شادی کے پانچ مہینے بعد میری بیوی ایک صحت مند بچے کی ماں بن گئی اس کا مطلب یہی تھا کہ شادی سے پہلے ہی وہ بچہ اس کی کوک میں تھا اور وہ بچہ میرا نہیں تھا میں اپنی بیوی کو پاک صاف سمجھتا تھا اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا وہ شادی سے پہلے ہی امید سے تھی یہ گناہ کسی اور کا تھا جس کو میرے نام سے اس دنیا میں لے آئی میں نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا میں اپنے گھر چلا آیا بہت اداس اور پریشان تھا بیوی کو ہسپتال میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا اس کو ہسپتال سے واپس لے آئے میری بہنوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب بات ہے یہ بات صرف میری امی اور مشتق ہے بہنیں اس کا خیال رکھ رہی تھی اور وہ پھوپھو بننے کی خوشی میں بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی جبکہ میری بیوی بھی کافی پریشان تھی اس کی شکل سے لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں کوئی چور ہے بہنوں کی ضد تھی کہ بھابی کو کچھ دن ہمارے ہی کمرے میں رہنے دو ویسے بھی ان کی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ہم اس کا بہت خیال رکھیں گی مجھے کوئی شوق نہیں تھا اسے اپنے کمرے میں لے جانے کا وہ میری بہنوں کے ساتھ ایک ہفتے تک رہی جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایک رات جب میں اپنے کام سے گھر واپس آیا تو میرے کمرے میں بیٹھی تھی میں نے اسے کہا کہ اسے میرے کمرے میں آنے کی جورت کیسے ہوئی تمہارا جب تک کوئی فیصلہ نہیں کر دیتا تو میری بیوی نہیں ہو سکتی میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا وہ بوری طرح رونے لگی آخر میرا قصور کیا ہے میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا کہ تمہیں اب تک یہ نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے پانچ مہینے بعد بچے کی ماں بن گئی کس کا ہے یہ بچہ شادی سے پہلے تمہارا کس کے ساتھ تعلق تھا یہ سب مجھے تم پہلے بتا دیتی میں تمہارے ساتھ کبھی شادی نہ کرتا اتنی حسین لڑکی کا پہلے کوئی چکر نہ رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے آج کل تو معاشرہ بھی بہت خراب ہے توبہ توبہ کس کا گناہ اٹھا کر ہمارے گھر میں لے آئی ہو میری بیوی ہاتھ جوڑنے لگی خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہے یہ اولاد ہے آپ کی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بھی قصور ہوں میں نے کہا کہ خبردار جو اپنی زبان سے اللہ کا نام دیا اتنا بڑا گناہ کر کے اپنے شہر کو دھوکہ دے کر سارے معاشرے کے اصول توڑ کر اللہ کا نام تمہارے زبان سے اچھا نہیں لگ رہا وہ بری طرح رو رہی تھی بچہ بھی اس کی گود میں تھا میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے خبردار جو اس کو بھی اس کمرے میں لے کر آئیں میں کل ہی تمہارا کوئی فیصلہ کر دوں گا میں کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہا میں یہ بات کسی کو بتا کر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتا لیکن ایسی عورت کے ساتھ میں رہ بھی نہیں سکتا جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اور اس کی اولاد کو میں کیوں پالتا وہ بچہ تو میرا تھا ہی نہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا جب محلے کی عورتوں کو پتا چلا کہ بچہ اس گھر میں آ گیا ہے بچے کی آواز محلے میں گنج رہی تھی بچہ بہت روتا تھا انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں دو عورتیں امی سے ملنے آئیں میری امی نے میری بیوی کو کہہ دیا کہ خبردار جو ان کے سامنے آئیں بچے کو بھی لے کر نہ آنا وہ تمہیں دیکھنے نہیں آ رہی میری ماں کا بھی میری بیوی سے رویہ بہت بدل گیا تھا عورت نے کہا کہ آپ کی بہو کا بچہ پیدا ہو گیا ہے سنا ہے بیٹے کی ماں بنی ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچ مہینے بعد ہی بیٹے کی ماں بن گئی کیا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا لیکن اگر وقت سے پہلے ہوتا تو اس دنیا میں کیسے آتا پانچ ماں میں تو کسی کی بلیوری ہوتی نہیں سنی ہم نے پیچھے سے بچے کی رونے کی آواز آئی آواز سے خاصا بڑا بچہ لگ رہا تھا یہ بچہ آپ کے بیٹے کا نہیں ہے میری ماں کیا کہتی وہ تو ایسی معصوم عورت تھی جب اسے لگا کہ یہ عورت تو میرے گھر پر بات کرنے کے لیے بیٹھی ہے تو انہوں نے سارا ملبا میری بیوی پر پھینک دیا اور کہا اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہمیں کیا پتہ تھا خاندان کی تھوڑی ہے خاندان سے ہوتی تو کم سے کم تسلیت ہوتی بس اب ہم کیا کر سکتے ہیں پھر میں نے کہا کہ ایسی بات ہے تو گھر میں کیوں رکھا ہے گھر سے نکال دو اس کو بھی اور اس کے گناہ کو بھی میری بیوی چلاتی ہوئی اور وہ بچے کو اٹھا کر سب کے سامنے آگئی کہنے لگی کہ یہ گناہ نہیں ہے میری اولاد ہے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کسی کے گھر میں آ کر ان کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہوئے حبردار جو میرے بچے کو گناہ کہا تم سب کو جان سے مار دوں گی میری بیوی نے ڈنڈا اٹھا لیا اور عورتوں کی طرف لکھی شاید وہ ان سب سے بہت پریشان ہو چکی تھی اس نے سارا حصہ عورتوں پر ہی نکالنا تھا میں گھر میں ہی تھا اس پاگل کو روکو نہیں تو یہ کسی کی جان لے کر جائے گی سارا ارزام ہمارے اوپر آ جائے گا میں نے اپنی بیوی کو روکنے کی خاطر اس کے موپر تھپڑ دے مارا وہ بوری طرح زمین پر گر گئی پر اپنے بچے کو بچا لیا اس کے مو سے بددعا نکلی اس نے کہا کہ مجھ پر یقین نہ کرنے والوں اور مجھے بد کردار کہنے والوں کو اللہ تم سب کو برباد کرے گا میری بیوی دن رات یہی کہتی کہ یہ بچا تمہارا ہے میں نے تمہارے ساتھ کوئی بھی دھوکر نہیں کیا کوئی بے وفائی نہیں کی میرا اللہ جانتا ہے مجھے اس کے اعتبار پر شک ہوتا کہ کوئی جھوٹ اتنے یقین سے نہیں بولتا وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا کرتی جھوٹا انسان آنکھوں میں دیکھ کر نہیں بولتا مجھے وہ سچی لگتی تھی میری ماں اس حاسے کے بعد اس بات پر لگی تھی کہ بس اسے فارغ کرو اور اس گھر سے نکال دو لیکن میں نے سارے زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارے تھی مجھے میری بیوی کو صفائی کا حق دینا چاہیے تھا میں نے کہا ہم اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے جب میں نے ایسا کہا تو میرے گھر میں بہت لڑائی بنی میری ماں نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب امیروں کے چونچلے ہیں تم خود سوچو کہ کونسی عورت پانچ مہینے میں بچہ پیدا کر سکتی ہے ساری زندگی گزر گئی ہزاروں عورتوں کے بارے میں سنا اپنے خاندان کے بارے میں سوچو کیا ایسا ہوا ہے کیا تم نے کبھی سنا ہے اپنے دوستوں سے پوچھو یہ تمہاری زندگی اور وقت برباد کر رہی ہے مرد کا کچھ نہیں جاتا تمہارا بھی کچھ نہیں گیا ابھی تو شادی کو پورا سال بھی نہیں ہوا ہے لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے بیوی کو ایک موقع ضرور دوں گا نہیں تو وہ سارے زندگی سوچتی رہے گی کہ میں نے اس کو موقع نہیں دیا تھا اور شاید میرے دل میں بھی یہی خلش رہے گی راکٹر کے پاس گیا راکٹر نے کہا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے آئیں انہوں نے ہمارے خون سے نمونے لیے ٹیسٹ کرنے کو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتے بعد آپ کو ریپورٹ مل جائے گی میں نے اپنے بیوی سے کہہ دیا ایک ہفتے بعد تمہارے قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا اگر یہ بچہ میرا نہیں تو اسی وقت میں تمہیں طلاق دے دوں گا حالانکہ میں طلاق دینا نہیں چاہتا تھا اللہ تعالی طلاق دینے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا لیکن میں مجبور ہوں اللہ دیکھ رہا ہے جانے کیسے پر میری بیوی کو اچانک سے صبر آ گیا وہ پچھلے دو مہینوں سے بوری طرح رو رہی تھی سب کو یہ کہتی کہ یہ اولاد اس کی ہے اس نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ خاموش ہو گئی اس نے کہا ٹھیک ہے ایک ہفتے کے بعد ریپورٹ کے مطابق آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا اگر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ بچہ آپ کا نہیں تو بے شک آپ مجھے طلاق دینے میں دو پل بھی نہ لگائے گا پر اگر یہ بچہ آپ کا ہوا تو پھر میں بھی آپ کو ایک فیصلہ سناؤں گی ہفتے بعد ریپورٹ میرے ہاتھ میں تھی اس کمرے میں میری ماں بھی موجود تھی میری بیوی کے گھر والے بھی میں بھی اور میرے کچھ رشتے دار بھی جن تک یہ بات پہنچ چکی تھی میرا ایک کزن جو کہ نیا ڈاکٹر بنا تھا ہم نے اسے ریپورٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ یہ ریپورٹ ہم سب کو بتائے اور ریپورٹ کو دیکھے کیونکہ وہ ہی بہتر طریقے سے یہ کر سکتا تھا اس نے ریپورٹ پڑھی اور کہا کہ اس ریپورٹ کے مطابق جانے کیوں وہ آرام آرام سے بول رہا تھا یہ وقت مجھے بہت نمبہ لگ رہا تھا اس نے کہا کہ ریپورٹ کے مطابق یہ بچہ آپ کا ہی ہے سب حیران پریشان ہی رہ گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے پھر اس نے ہم سب کو بتایا کہ کچھ عورتوں کا وجود بچے کو پیدا کرنے یا اس کی نشنما کرنے کے حوالے سے کمزور ہوتا ہے اس طرح کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا نظام بہت تیز ہوتا ہے عام عورت سے بھی بہت تیز جو ساتھویں مہینے میں بھی ایک صحت مند بچہ پیدا کر سکتی ہیں شاید آپ کی بیوی ان بہت کم عورتوں میں سے ہے جس نے پانچ ماں میں ہی بچے کو پروان چڑھا لیا آپ کی بیوی نے آپ سے کوئی بے وفائی نہیں کی ہے سب حیران پریشان تھے میری ماں تو اب بھی یہ بات مان نہیں رہی تھی لیکن میں مان چکا تھا پھر وہاں پر کچھ بحث ہوئی میری ماں کو بھی منع لیا گیا میں نے اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگی بس اتنا کہا چلو کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی لیکن پھر جب میری بیوی بولی تو اس نے ہم سب کو حیران کر دیا یہ بچہ ان کا ہی ہے اور یہ بات اب ثابت بھی ہو گئی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے بے وفائی نہیں کی لیکن ان دو مہینوں میں اس خاندان نے مجھے اس قدر زلیل و رسوہ کیا مجھے خون کے آنسو رولائے مجھے دن رات بے وفا بد کردار بد چلن کہتے رہے میرے اپنے شہر نے اپنی اولاد کو ایک بار بھی گود میں نہیں اٹھایا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور اب جب یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو ان کی آنکھوں میں ذرا بھی ندامت نہیں ہے مجھ سے معافی مانگنے کی بجائے بس یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے غلطی نہیں گناہ تھا اسلام میں کسی پر جھوٹی تحمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کی سزا بھی بہت بورے ملے گی آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا مجھے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ نہیں رکھنا مجھے اپنا بچہ ان کے نام سے پروان نہیں چڑھانا میں اپنے بچے کے لئے خود سے کچھ کروں گی میں اسے ایسے باپ کا نام نہیں دینا چاہتی جس میں اسے قبول کرنے کی حمد نہیں تھی جس رشتے میں اعتبار نہیں ہوتا بھلا وہ رشتہ کیا رہ جاتا ہے خدا تو کہتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح معاف کرو جیسے مجھ سے معافی کی امید رکھتے ہو اگر یہ مجھے برا سمجھ بھی رہے تھے مجھے غلط سمجھ بھی رہے تھے تو کم سے کم مجھے معاف کر سکتے تھے لیکن انہوں نے تو ایک پل کو بھی میرا اعتبار نہیں کیا مجھے ایسی باتیں سنائیں ایسے زخم دیئے وہ زندگی بھر کبھی نہیں بھریں گے میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی میرے خیال سے میرا مذہب صرف اس بات پر ہی علیدگی کی اجازت دیتا ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ بلکل نہیں رہنا چاہتی میرے شعور کا یہ قصور ہے کہ اس نے میرا اعتبار نہیں کیا اس نے مجھے بڑی طرح توڑ دیا وہ میرا بچہ تھا وہ میری بیوی تھی میں بہت شرمندہ تھا لیکن وہ ابھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی وہ اپنے میکی چلی گئی اور سات مہینے تک وہی پر رہی میں اپنی اولاد کو اپنی گود میں اٹھانا چاہتا تھا اس بیچ لوگ اسے سمجھاتے رہے کہ دیکھو یہ بات ہی ایسی تھی اس کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو ایسے ہی رد عمل دیتا تم اللہ کے لیے اسے ماف کر دو اس کا کہنا تھا کہ یہ میری اولاد کا باپ ہے اس لیے میں اسے ماف کر دیتی ہوں لیکن مجھ سے پہلے کی طرح رہنے کی امید نہ رکھے میری بیوی میرے پاس واپس تو آ گئی لیکن آج اس بات کو دس سال ہو گئے ہیں میں ایک اور بیٹی اور ایک اور بیٹے کا باپ بنا ہوں میری فیملی مکمل ہے میرے بچے ہیں میری خوبصورت بیوی میرے ساتھ ہے لیکن سچ کو ہوں تو میں نے اسے کھو دیا ہے پہلے وہ مجھ سے بہت محبت کرتی میرا خیال رکھتی تھی لیکن اب مجھ سے نفرت کرتی ہے اپنا فرض پورا کرتی ہے مجھے میری بیوی واپس مل گئی ہے لیکن اس کی روح واپس نہیں ملی میرا اس کی روح پر قبضہ ختم ہو گیا صرف اس کا جسم میرے پاس رہ گیا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عورت کا دل سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے اس میں بات بہت دور تک جاتی ہے اور وہ وہیں پر محفوظ ہو جاتی ہے عورت اسے کبھی نہیں بھولتی میں نے اور میری ماں نے اسے بہت باتیں سنائی تھی اسے بد کردار کہا تھا اسے ایسی باتیں بھی بولی تھی جو ایک عورت کبھی نہیں سننا چاہتی میری بیوی بہت نیک اور پاک تھی ایسی باتیں سننے کی وہ مستحق نہیں تھی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جس رشتے میں اعتبار نہیں ہوتا اس رشتے میں کچھ نہیں ہوتا اگر اسی وقت میں نے اس کا اعتبار کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ مجھے تم پر یقین ہے یہ اولاد میری ہے تم ایسا نہیں کر سکتی تو آج میری بیوی میری غلام ہو چکی ہوتی مجھے اس سے بھی زیادہ محبت کرتی جتنی محبت پہلے کرتی تھی وہ سچ کہتی ہے اتنے بڑے خدا کو ماننے والے انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی بس میری زندگی گزر رہی ہے لیکن میری بیوی پہلے جیسی نہیں رہی اب آپ بتائیں میں اسے منانے کا کون سا طریقہ اختیار کروں کہ وہ سب کچھ بھول جائے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا